سلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم جی وہ مسا کے آپ نے بتایا نا موضوع میں مسا کرنا ہے تو بات روم جاتے ہیں جیسے کہ اس میں یورین کے قطرے وغیرہ مطلب رہتے ہیں اثرات رہتے ہیں تو اس میں ٹیچ ہونے سے یہ نفاقیت کا معاملات نہیں ہوں گے یعنی موضوع پر موضوع پر یورین کے قطرے لگ جائیں جی جی یا چپل پہننے سے یا اثرات لگنے سے نفاقیت کے مسئلات نہیں ہوں گے میرے بھائی آپ کنفیوز مت ہوں پیشاپ کے قطرے چاہے آپ کے جسم پر لگیں ہاتھ پر لگیں کرتے پر لگیں موضوع پر لگیں جہاں پر بھی لگیں اس کو دھونا ہے اس کا موضوع پر مسا سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ قطرے اگر آپ موضوع پر لگیں ہوتے اور آپ کے پاؤں میں لگ جاتے تو آپ کیا کرتے آپ پاؤں کو دھوتے اگر آپ کے پیزامے میں لگ جاتے تو کیا کرتے آپ پیزامے کو دھوتے تو جب آپ موضوع پر لگ گیا تو جہاں پر لگا ہے اس جگہ کو آپ دھوئیے اس کا مسے کے جائز اور ناجائز ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ اس کو دھو لیجئے باقی مسا کو کانٹینیو کیجئے جی کس طریقے سے دھویا جا سکتا ہے جس طریقے سے ہلکا چھلک نہیں ہے ملکل دیکھئے جو پیشاب لگا ہے آپ کے موضوع پر یا کپڑے پر یا کہیں بھی وہ پیشاب ساف ہونا چاہیے اب ظاہر ہے چھیتہ مارنے سے تو پیشاب نہیں دھول جائے گا اس کو پیشاب کا جو ابجیکٹ ہے اس کو ضائل کرنا ہے